موسیقی 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 سر میں لہور سے بات کر رہا ہوں سر میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا سر یہ جو کرونا وائرس ہے کس طرح کس طرح ہی ہو سکتے ہیں اسی اسی حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ ہمارے پروگرم کے ساتھ رہے گا اور ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ کرونا وائرس کا ہے اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اس سے بڑھانے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے آپ میری تمام پاکستانیوں سے بگے جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس وائرس کو اتنا سیریس مت لیں احتیاطی تدابیر ضرور اپنا ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں لیکن اس سے پریشان ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر بہت سے ایسی بیماری ہیں جن کی وجہ سے امواد ہوتی ہیں لیکن اگر کرونا وائرس کی بات کیجئے تو کرونا وائرس کے حوالے سے اس قدر اموات نہیں ہوئیں یہ میں آپ کو بتا دوں سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے ساتھ رہی گیا تو آپ کو مزید معلومات ملتی نہیں گی بہت شکریہ سر تو میں بات کر رہا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے اگر پاکستان کی بات کیجئے تو بہت کم کیس سامنے آئے گئے پنجاب کے اندر صرف دو کیس جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں اسی طرح اگر حسین کی بات کیجئے تقریباً وہاں پر بیس سے چاریس کے بیچ وہ کیس سامنے آ رہے ہیں اور کل میلاک اگر بات کیجئے پاکستان کے اندر لگ بگ اسی اور سو کے درمیان یہ کیس سامنے آئے ہیں تو پاکستان کی جو گورممنٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے بڑے اینشیٹیو لے گئے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی بیماری نہیں اور کوئی کال آ رہی ہے جی ہم کال لیں گے آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ رہی گا تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آپ سے گدارش ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں اور ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے بھی کہ اس کی تدابیر کیسے آپ نے اپنانی ہے چکے ناظرین میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کورونا وائرس کے حوالے سے کہ کورونا وائرس کیا ہے اور یہ وائرس ہے بھی کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دسمبر میں امریکہ اور چین کے درمیان فوجی مشکے ہوئیں اور ان مشکوں کے دوران امریکی فوجی اپنے ساتھ اس وائرس کو لے کر رہے ہیں اصل جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کو درہا گور سے سنیئے گا بھی فوجی مشکوں کے دوران دسمبر میں یہ فوجی مشکے کی گئیں اور اسی دوران چینہ میں ان مشکوں کے دوران وائرس کو چھوڑا گیا جیسے ہی فوجی امریکی جو فوجی تھی ان کا اپنے ملک کے اندر جب جانا ہوا تو پیچھے سے یہ وہ با پھوتنا شروع ہوگی اور یہ وہان شہر کی بات کر رہا ہوں اور جیسے ہی وہاں پر یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اس وقت چینہ کی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا چل رہا تھا یہ آخر بیماری ہے کیا اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور کہاں تک ہی جائے گی ان کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی گی یہ شروع کی بات کر رہا ہوں میں دیسمبر کے مہینے کی بات کر رہا ہوں لیکن جیسے جیسے یہ چیز پھیلنا شروع ہوگی اور یہ وائرس عام ہوتا گیا اس شہر کے اندر وہان کے اندر کچھ لوگوں کا کہنا تھا وہاں پر چونکہ کھانے پینے کی کوئی تمیز نہیں ہے کسی حوالے سے وہاں پر کیا اسے کہتے ہیں نجائز قسم کی جو غلط جو چیزیں ہیں وہ کھائی جاتی ہیں مطلب جو حلال چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں اب یوں کہہ لیں ٹھیک ہے وہ وہاں پر جوہنا بڑے بے دردی اس کے ساتھ چیزوں کو جوہنا جانوروں کو مانا جاتا ہے اور اس کو پھر پکا گکھایا جاتا ہے یہ ایک لوگوں کے ذہن میں جوہنا ایک چیز آ رہی تھی لیکن یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ چائنہ کے اندر شہر وہان کے اندر امریکی فوجی جو وہاں پر آئے اور انہوں نے مشکے وغیرہ کی ایک تاسک دیا گیا تھا ان کو چونکہ یہ امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کے دنمیان ایک گھٹ چوڑ تھا جنہوں نے امریکی معیشت کو تباہ کرنا تھا اور پوری دنیا کو بتلانا تھا کہ بھئی یہ چائنیز جو ہیں وہ اچھوٹ ہیں ان سے کچھ لینا دینا نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرنا ورنہ تمہیں بھی وائرس ہو جائے گا یہ انہوں نے ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا لیکن جیسے ہی وہاں پر یہ وہاں پھوٹی وہان شہر کے اندر تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی لیکن بات تھی وہ چونکہ رکنی تو تھی نہیں کرتے کرتے وہ بات پھیلنا چروع ہوگی پھر امریکی میڈیا نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا اچھالنے کے بعد اب دوسرے جو مبالک تھے اب مسئل کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس وائرس کی مجودگی نہیں ہے اور نہ ہی برطانیہ کے اندر ہے یہ صرف ایک کیا اسے کہتے ہیں ہواب بنائی گئی ہے کہ وہاں پر ہو گیا وہاں پر ہو گیا ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے نہ اسرائیل کے اندر ہے نہ مہرکہ کے اندر ہے نہ برطانیہ کے اندر ہے نہ ٹرکی کے اندر ہے اور نہ ہی رشیا کے اندر ہے جتنے بھی اب دیکھا جائے تو رشیا سرطری ملک ہے اور یہ وائرس جو ہے یہ تھنڈے علاقوں کے اندر زیارہ پایا جاتا ہے اور ذرا سی گرمی ہے یعنی کہ چھبیس سے اٹھائیس سینٹی گریٹ اگر تیمپریچر ہونا تو یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا میں اپنے راجل کو بتانا چاہوں گا کہ وائرس کی زندگی کتنی ہے یہ وائرس دس گھنڈے کے لیے ہوتا ہے دس سے بارہ گھنڈے کے لیے ہوتا ہے اس کی مدت ہے اور دس سے بارہ گھنڈے کے بعد یہ خود بخود مر جاتا ہے اس کا جو ڈائی میٹر نہ ملی کتر اس کا جو ڈائی میٹر ہے یہ اس کا سائز ہے اور یہ جب آپ موہ کے اوپر وہ ماسک پہنیں گے نا موہ کے اوپر تو یہ اس کے اندر سے بھی نہیں جا سکتا تو میری آپ تمام ناظرین سے گزاریش ہے کہ آپ جو ہے موہ پہ ماسک اس کو پہن کے رکھیں اور گرم پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ موہ کو دھویں اچھی طرح سے دھویں اور سلام دعا لینے سے آپ ذرا احتیاط کیجئے کیونکہ یہ صرف چند دن کے لیے ہے اس کے بعد کیونکہ جیسے ہی موہت گرم ہوگا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا ناظرین سے میں پھر کہوں گا یہ پریشان ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بے شمار اور بھی بماری ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں لیکن اس بیماری سے اتنی اموات نہیں ہوئی لیکن یہ خوف و حراز پیدا کیا گیا ہے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا اس بیماری کے حوالے سے صرف ایک کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف چینی چائنیز جو اس کی معیشت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کیونکہ پوری دنیا کے اندر چائنیز پروڈکٹ اس قدر جاتی ہیں اس قدر جاتی ہیں کہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ امریکہ کو یہ بار بار کھٹ کری تھی امریکہ کو چائنہ کی معیشت چائنہ کا جو کاروبار ہے وہ چونکہ پھیلتا جا رہا تھا اس کو کم کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے اس کو لگام ڈالنے کے لیے انہوں نے اس سارا کا سارا کھیل رہا چاہیا اور کافی حد تک چائنیز حکومت کو میں پھر کہوں گا پھر اس کافی حد تک چائنیز حکومت کو نقصان ہوا ہے اور عالمی سطح پر اس کو جس قدر نقصان ہوا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور امریکہ اس جنگ کے اندر کامیاب ہو گیا لائف کال آرگے میں کال ہوں گا اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیم شہر کون سابتا مجھے سوا ہو رہی ہے اور ایسے حراس اس پر زیادہ ہے جو کہ اگر ایسی ایسی زادی سپر عمل کیا جائے اس پر آپ بتا رہے ہیں تو پھر ممکن اس کے کیا جائے بڑھئے کہ اس میں کس کی نا اہلی ہے کیا دولت کی نا اہلی ہے اور کیا میڈیا جو ہے اس میں اپنے کزار آداء کر رہا ہے یہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ نائم جہوں میں آپ کے ساتھ مجھوں گا جی صرف بہت شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نا اہلی کسی چیز کی بھی نہیں نا اہلی نہیں ہے یہ ایک چیز کیریئٹ کی گئی ہے جافیہ وہ اس ہے میں نے جیسے چونکہ آپ آگر آپ نے میرا پروگرم دیکھا ہے تو سٹارٹنگ میں نے بتایا کہ یہ ایک چیز پیدا کی گئی ہے اور صرف اور صرف یہ چائنیز کو تہہو بالا کرنے کے لئے اس کے ساتھ ایران بڑی بات میں بتانے لگا ہوں آپ کو ایران چونکہ اسرائیل کو بھی کھٹکتا ہے اور امریکہ کو بھی کھٹکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے چونکہ وہ بزاتے خود ایٹمی پاور ہے وہ اس بات کو ماننا پڑے گا لیکن اسرائیل کے نشانے پر ایران ہے امریکہ کے نشانے پر ایران ہے ریسلڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی گورنمنڈ نے ان کے جو دو کیا اسے کہتے ہیں اڈے تھے فوجی اڈے ایراک کے اندر اس کو بھی تباہ کیا تھا چونکہ انہوں نے ایران کے آرمی چیز کو شہید کیا تھا تو اس بنا پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ وائرس کن کی نموالی کے اندر پایا جاتا ہے یہ ایران کے اندر پایا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر بھی آ گیا اس کے ساتھ بڑی بات افغانستان کے اندر نہیں ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا افغانستان کے اندر اس ووا کی موجودگی ہے نہیں سرے سے نہیں ہے وہاں سے جب امریکہ وہاں سے اس کا انخلاعہ ہوا ہے وہاں سے نکل ہے جب اب اس نے کچھ نہ کچھ تو یہ چیز create کرنی تھی کہ بھئی میں چونکہ ایراک کے اندر کے داخل ہوا تو کچھ ہاں سے نہیں ہوا شام کے اندر گیا وہاں پر بھی چند درجن فوجی وہاں پر رہ گئے ہیں تو وہاں پر بھی اس کو کافی نکامی ہوئی کافی اس کا اربوڑ ڈالر وہاں پر لگے لیکن یہ چیز صرف اور صرف پیدا کی گئی ہے اور یہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا یہ وائرس میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں صرف پندہ بیس دن کی بات ہے جیسے موسم گنم ہوگا یہ ختم ہو جائے گا یہ صرف اور صرف امریکہ نے ایک چال چلی ہے چائنہ کے خلاف ٹھیک ہے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اصل چیزوں چیز سمجھیں یہاں پہ ایک اور سوال سے رکھتا ہے کہ اگر امریکہ نے چائنہ کے خلاف جو ہے یہ سازش رچی ہے اور وائرس پینایا ہے کو عراس میں پھیلانے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی رضا یہ ہے یہ عدیر جو جرائلین ایران سے آ رہی ہیں پاکستان میں تو وہ جو ان کو قید و بند کی سنتنگ ہیں وہ وہاں سے کہہ رہ رہی ہیں یہ رضا کے دو لوگ وہاں سے اس بیماری میں مبتنان نہیں ہے ان کو بھی وہاں سے قید کیا گیا اور پندر پندرہ دن وہ رکھا گیا ان کی فیمیلیز جب پزر پریشان ہیں تو یہ کیا سر ایسر پہ بات یہ ہے کہ چائنہ کا پاکستان کے ساتھ جو تجارتی روابط ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سی پیک آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سی پیک کو بھی انہوں نے کافیت تک تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اسی حملے کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ بھی سیل کر دیا گیا پاکستان کا چائنہ کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ اس کو بھی سیل کر دیا گیا جتنے بھی پاکستان کے ساتھ جو سرہدیں لگ رہی ہیں اس کو کسی وقت تک جو نہ اس کو بارڈ کر دیا گیا صرف اور صرف چائنہ کو نقصان پہنچانے کے لئے لیکن اب چونکہ ایک وباہ پھیلی ہوئی ہے یہ سمجھنا ہوگا میں اپنی گمیٹ سے بھی کہوں گا گزارش کروں گا کہ اس بات کو سمجھئے اگر اچھے کہ اوپر لیول پہ ان کا ایک تنگ ٹیک بیٹا ہوگا ہے وہ دیکھتا ہوگا سوچتا ہوگا سمجھتا ہوگا لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک چیز کریئٹ کی گئی ہے صرف اور صرف کاروباری حوالے سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کاروبار بند ہو چکا ہے مارکٹیں بند ہو رہی ہیں اور اس وباہ کی وجہ سے میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے ان تمام تاجنوں سے ان تمام کاروباری حضرات سے جو کاروباروں سے گزارش ہے خدارہ لوگوں کے کاروبار چلنے دیجئے ایسی بیماری قتم کوئن ہے یہ صرف دس بانہ دن کی پندرہ دن کی بات ہے یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا پاکستان کے اندر اور بھی ایسی بیماری جن کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں اس وائرس کو لے کر آپ اس قدر آپ کے اندر وہ تیاریاں اس قدر آپ پھرتیاں دکھا رہے ہیں لیکن پھرتیاں کسی اور جگہ پہ بھی دکھائیے اب یہ میں اگر اب میں بات کروں سندھ کے اندر تو وزیراعلا سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کافی اتک اس کے اندر انیشیٹیو لی ہے وہ ہوسپیٹل وغیرہ تیار کروانے ہیں کچھ ایسی وارز وغیرہ تیار کروانے ہیں اور خدارہ تھر کے اندر اتنے لاکھوں ہزاروں بچے جو ہیں بھوک سے مرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کبھی تیار نہیں دیا اور اس وارز ابھی اس وارز کے اندر اتنی اموات بھی نہیں ہوئی اموات بھی نہیں ہوئی اور پھر بھی اس کے وارز سے اتیارییں کر رہے ہیں میں اپنے تمام گورنمنٹ کے اداروں سے گزارش کروں گا خدارہ جہاں پر آپ پہلے کام کر رہے ہیں ان کو اچھے طرح سے کام کریں میرے بانی ہوگی آپ میرا ایک ہے آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ میں وہ امیلجنسی نافذ کی ہے اور ماسک کے حوالے سے اداہی شروع کی ہے تو مارکیڈ کے اندر وہ ماسک نہیں مل رہے اس کی ہوگئی ہے کہ پانچ دیکھتے والے ماسک جیسے بودی شورٹ ہو گئے ہیں اور وہ بلیک میں مل رہے ہیں لوگ بلکانوں پہ جاتے ہیں امیلپل سکور پہ جاتے ہیں وہ پیتر کے بھی شورٹیں گئے اور وہ بلیک میں دیا جا رہا ہے یہ جو ہے وہ بڑا انمیہ ہے کہ ہمارے مسلمان تاجروں میں مسلمانوں نے کہ جب اس طرح کی بیماری یا آپ پتا جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے رخیر اندوجی کرتے ہیں منافع پوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب میں ٹائزر کے حوالے سے جو آپ کو جو پہلے دھائی سو روٹ ہے تھا آپ کلتو سات روٹ ہے کا ہوگیا ہے مجھے ایک آئیٹن کے اندر جو ہے سو دیسو روٹ ہے اضافہ ہوگا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ہماری بات گورنمنٹ سات پہنچائے کہ کبھارا جو ہے ان کو کنٹرول پر ہے اگر عام جو ہے وہ صیقت میں مطلع ہوئی ہے تو خیر اندوج جو ہے وہ رات و را جو ہے ان کی تچاندی لیکنی ہے سر اس حوالے سے آپ رکھائیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی اچھی سوژیشن مقردی ہے گورنمنٹ میں چونکہ یہاں پہ بیٹھا ہوں اور جو جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میرے تمام مقتدر حلقوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وبا آ گئی ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر خاص کر پاکستان کی میں بات کروں گا خدارہ جتنے بھی زخیراندوز ہیں اس حوالے سے آگے لوگ اس حوالے اس بیماری کے حوالے سے بڑے پریشان ہے اس وارس کے حوالے سے کافی پریشان ہے تو خدارہ اس طرح ماسک یا دوسری جو دیگر چیزیں جو اس وارس سے منصرک ہیں اس کی زخیراندوزی مت کیجئے اور اس کو سسسے داموں بیچیئے تاکہ ایک قوم ہو کر ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اصل مسئلہ ہی یہ ہے ہمارا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتی گیا کوئی ایسا مسئلہ ہماری قوم کے اوپر آتا ہے تو ہم بجائے ایک قوم ہونے کہ ہم ٹکروں میں بٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے حالے سے اپنی اپنے انداز کے ساتھ ہم مہنگائی شروع کر دیتے ہیں میری گورنمنٹ کے اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو سخ سے سخ سزا دی جائے ان کو لگام ڈالی جائے ان کو جیلوں کے اندر بھیجا جائے سر آپ کا بہت شکریہ جو آپ میں جیسے ایک حافی سوال پوچھ کے آپ سے جائے جو میڈیا کا سکتار ہے کہ آپ کی پہلی ہائیڈ لائن جو ہے کرونا وائنس کے حوالے کے ہے اور آپ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ سبقت لینے کے چکر میں آپ بتا رہے ہوتے اتنے لوگ ہم غاز سے مر گئے اتنے لوگوں کرونا وائنس ہو گئے جو بے جارے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جو وہ خبریں دیکھتے ہیں تو ویسے ہی وہ پاپو حرات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے مجھے دیں کہ میڈیا کا بہت کردار کیسے ہو رہا چاہیے مرات بہت شکریہ اصل کردار میڈیا کا مین کردار ہی میڈیا کا یہاں پر نظر آئے گا میڈیا چکے پاکستان کا میڈیا چوتھا ستون ہے اسلام علیکم شکریہ سر کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں بدای سے بات کر رہا ہوں رسل خیمہ میں ادھر بدای میں بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا سر بات کرنا چاہیں گے کرونا وائنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو مسلمان جو جی امام کم کی ہو گیا بے شک ایسے بجا فرمار رہے ہیں جو ایک دنیا میں ابھی دیکھ بند ہو گیا مسلمانوں کو بند کیا کہ نہیں ہم مر نہیں چاہتا ہوں جو جی مسلمانوں کیوں بن کیا بند بہت 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 یہ کہتا ہوں یا مطلمان بھائی کو بہت بہت چیز نہیں پیشک مومن اللہ کی ذات کی سوا کسی سے نہیں ڈرتا یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی اور ہمیں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ ہم لوگ بجائے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس بیماری سے گر رہے ہیں اب مسئلہ یہ یہاں پر کیسا پیدا ہو گیا ہے کہ مسئلوں تک بند کر دی گئی ہیں اللہ کا جو گھر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے اس کے حوالے سے بھی جوانا چیز سامنے یہ ہے کہ جمعہ بھی آپ اپنے گھروں میں پڑے مطلب لوگوں کے اندر مسلمانوں کے اندر ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا ہے اور ہم اس حد تک دنیا کی محبت کے اندر غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات اب نظر نہیں آ رہی صحیح بات ہے ہمارے نبی ہیں ہمارے تحمدر وہ کانا کا حقہ جس میں زیادہ دیماری ہوتی تھی بلکی ایسے ہمارے نبی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ قرآن پڑھئے یہ اعلان کیجئے کہ قرآن کو زیادہ زیادہ اس کی تلاوت کی جائے نمازوں کے پبندی کی جائے ہم لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں یار یہ پروڈکشن کے لیے ہمیں اس وارے سے بچنے کے لیے یہ کٹ وغیرہ دی جائے ماس پین لیے جائے ٹھیک ہے وہ ضروری ہے لیکن اصل جو چیز امپورٹنٹ ہے جو معنی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ہمارا ایمان بینگا مسلم ہم رب کی طرف رجوع کریں اللہ ہم سے کتنا نراض ہے کبھی یہ ہم نے نہیں سوچا ہمیں آج سوچنا ہے یہ بیماری یہ وباہ ہمارے اوپر آئی ہے صرف ہمارے اوپر نہیں پوری دنیا کی پوری دنیا اس کی ریپیٹ میں ہے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمی اس کی ریپیٹ میں ہے خدا رہا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم نے جھوٹ بولا چھوٹ دیا حرام کمانا حرام کھانا چھوٹ دیا غیبت کرنا چھوٹ دی کتنے ایسے معاملات ہیں یتیموں کا مال ہم کھا رہ یہ بھی تو ایک بیماری ہے ہم اس سے کیوں نہیں ڈڑتے ڈرنا ہے ہمیں بچنا ہے ان تمام معاملات سے سوچنے کی بات ہے رہی بات وارث کی تو وارث کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیے میری آپ تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے گزارش ہے خدا رہا اپنے ان معاملات کو بہتر کیجئے اپنی روز مرہ زندگی کو بہتر کیجئے ایک پراہ کے اندر لے کے آئیے ایک ترتیب کے اندر لے کے آئیے اپنے آپ کو کس پبند بنائیے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں رب ہم سے نراز ہے میری آپ تمام ایک بات پھر دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے گزارش ہے براہم اربانی اس وائرس کے خوف سے باہر آئیے اور اس رب کا خوف کھائیے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے جس کے کہنے پر آج یہ بیماری وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن خدا نے بھی آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو آج ہمیں اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے تب تک یہ نظام نہیں بدلے گا آئیے مل کر یہ جو مجی ماری ہے یہ جو بوبا پھیلی ہوئی ہے اس سے نمٹنا ہے ہم نے اور کیسے نمٹنا ہے اللہ کے حضور سر کو جگانا ہے یہ خوف نکالی کچھ بھی نہیں ہے یہ خدا کی قسم یہ وائرس کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے اس کی رحمت کے آگے لیکن ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں ہم غیار کی طرف باگ رہے ہیں وائرس کی بارے میں پھر لاس میں میں کہوں گا کہ یہ وائرس کچھ نہیں ہے اس کا تیمپریچر کے حوالے سے کچھ اگر 27-28 تیمپریچر ہو یہ خود با خود ختم ہو جائے گا ابھی چونکہ چند دنوں کے بعد گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہو جائے گی تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا پھر بھی آپ احتیاط کیجئے جہاں پر گیدرنگ وغیرہ ہے میں بھی پتہ کچھ نہیں ہے مطلب کس کو یہ وائرس اللہ کو لگ جائے اس سے پھر آگے پہلنا شروع ہو جائے تو تھوڑی احتیاط کیجئے پھر بھی لیکن آخر پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات کی پیر بھی کیجئے نوازوں کی پبندی کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے سچ بولیے حرام کے لکمے سے بچیئے قیبت سے بچیئے اور لوگوں کا جو حق ہے اس سے بچیئے جو جتیم ناداروں کا جو حق ہوتا ہے ہم لوگ وہ بھی ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے تو خدارہ اپنے آپ کو جانیے کہ آپ کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں جو بندہ جس شعبے کے اندر بھی ہے اپنے شعبے کے اندر رہ کر امانداری سے کام کریں اور میری تمام میڈیا مالکان سے لگزارش ہے خدارہ یہ افراد تفریح اور یہ خوف و حراج پھرانے کی کوشش مت کیجئے آگے ہماری امام بڑی پریشان ہے مزید پریشان مت کیجئے میری آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہماری امام کو اس وبا کی غرص میں مزید پریشان مت کیجئے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کوئی ایسا وائرس نہیں ہے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے یہ کچھ میں نہیں ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ایسے چند دن کی بات ہے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اس اپنے پر کے ساتھ آپ سے آج کے پروگرم کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ نکمہ